ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیکنڈ یئر میتیمیٹکس کے ایکسرسائز سکس پوائنٹ نائن انٹیگریشن بائی پارچل فلیکشن سٹارٹ کی تھی اس کے ہم نے کچھ کوششنز کیے تھے آج بھی ہم ایکسرسائز سکس پوائنٹ نائن کے ہی کچھ کوششنز کریں گے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارچل فلیکشن کس طرح یوز ہو رہی ہے میں چوز کر رہا ہوں کوششن نمبر فور انٹیگریٹ ڈی ایکس اپون ڈو ایکس اسکوائر مائنس فائیو ایکس پلس دو مجھے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے اگر ہم اس کو پارچل فلیکشن سے انٹیگریٹ کرنا ہے ویسے یہ کمپلیٹنگ اسکوائر میٹڈ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ ہم پارچل فلیکشن کی ٹیکنک سے انٹیگریٹ کر رہے ہیں تو اس کوششن کو بھی ہم پارچل فلیکشن سے کریں گے تو پارچل فلیکشن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے انٹیگریٹ کے سائن کو اور ڈی ایس کے سائن کو چھوڑ دیں گے ہم اس کو الگ سے کنسیڈر کر لیں گے اب ہم جانتے ہیں پارچل فلیکشن کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایس کے اندر تو ڈی ایس کے اندر بہت بڑا ہے نیچے ڈی ایس کے سکوائر ہے اور اوپر کوئی ایس کی ٹرم ہے ہی نہیں تو پہلی کنڈیشن تو فلفل ہو گئی دوسری کنڈیشن یہ ہے try to factorize the denominator اگر denominator factorize ہو رہا ہے تو اس کو factorize کریں یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ denominator factorize ہو سکتا ہے کیسے 1 upon 2 to the 4 middle term break method سے میں اس کو کر رہا ہوں 2x square minus 2 to the 4 تو یہ ہو جائے گا minus 4x minus 1x plus 2 is equal to 1 upon تو دیکھیں اس کو میں نے middle term break کر دیا first 2 لے لیں last 2 لے لیں first 2 میں common کیا آ رہا ہے 2x تو کیا بچے گا ہمارے پاس x minus 2 اور next میں کیا آ رہا ہے 1 آ رہا ہے تو یہاں آ جائے گا x minus 2 تو یہ ہمارے پاس آ گیا 1 upon this اس کے بعد 1 upon x minus 2 and 2x minus 1 یہ ہمارے پاس یہ completely factorize ہو گیا ہے اب جب factorize ہو گیا ہے تو اس کے بعد اگلہ step کیا ہے نیچے آ رہی ہیں دو brackets without quarter trick تو ہم کیا کریں گے پہلے a upon x minus 2 plus b upon 2x minus 1 اس کے بعد اگلہ step کیا ہوگا ہم LCM لیں گے 1 upon x minus 2 2x minus 1 is equal to LCM لیں x minus 2 and 2x minus 1 x minus 2 سے x minus 2 کڑ گیا تو a سے multiply ہو جائے گا 2x minus 1 plus b multiply 2x minus 1 سے 2x minus 1 کڑ گیا تو یہاں پر ہو جائے گا یہ x minus 1 دونوں طرف کے denominator LCM دینے کے بعد cancel ہو جاتے ہیں partial fraction میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے تو 1 is equal to a into 2x minus 1 plus b into x minus 1 اب آپ کیا کریں گے 1 by 1 bracket کو 0 put کر کے a اور b کی value حاصل کریں گے سب سے بہلے ہم لکھتے ہیں put 2x minus 1 is equal to 0 implies that 2x minus 1 کو وہاں shift کر دیں 1 ہو جائے گا implies that x is equal to کیا ہو جائے گا 2 کو وہاں shift کر دیں 1 upon 2 اب اس پوری equation میں جہاں جہاں آپ کو x نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ کیا put کریں گے 1 upon 2 تو left hand side پہ تو x ہے ہی نہیں 1 ہے تو خالی 1 لکھنا پڑے گا is equal to a multiply 2 into x لیکن 2x minus 1 تو پورا کا پورا 0 ہی ہے تو یہ پوری چیز directly 0 put کر دیجئے plus b into x minus 1 x آپ کے پاس کیا آ رہا ہے 1 upon 2 1 upon 2 minus 1 تو 0 ختم ہو گیا 1 upon 2 minus 1 کیا ہوتا ہے minus 1 upon 2 اس کو وہاں shift کر دیں 2 1 سے 2 ہو جائے گا اور minus یہاں آ جائے گا تو b آپ کا آگیا ہے جناب minus 2 تو پہلا کام ختم ہو گیا اب ہمیں نکالنا a کا value پہلے ہم نے 2x minus 1 کو 0 رکھا تھا اگلے کے اس کے اندھر ہم x minus 1 کو 0 پور کریں گے تو put x minus 1 is equal to 0 implies that x is equal to 1 تو اب آپ کے پاس اس پوری ایکویشن میں جہاں جہاں پر x ہے وہاں پر آپ کیا رکھیں گے 1 رکھیں گے تو 1 is equal to a into 2 2 into x x کتنا ہے آپ کے پاس 1 minus 1 plus b into یہ پوری چیز x minus 1 0 ہے تو یہ پوری چیز directly آپ 0 رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب کوئی 0 سے multiply ہو دیئے تو direct وہ 0 ہو جاتا ہے 2 1 2 minus 1 1 a آپ کے پاس آ گیا 1 اب آپ کے پاس a بھی آ گیا اور آپ کے پاس b بھی آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اس جگہ پر آنا ہے اور put کر دینا ہے a کی جگہ پر a کی value اور b کی جگہ پر b کی value a آپ کے پاس کیا ہے 1 تو یہ ہو جائے گا simply 1 upon x minus 2 plus b آپ کے پاس کتنا ہے minus 2 تو plus minus direct کر دیں minus 2 upon 2x minus 1 یہ پوری چیز آ گئی اب آپ چلے جائیں واپس یہاں پر integration of integrate of اس پورے کا partial fraction کا answer یہ آیا ہے تو یہ ہو جائے گا 1 upon x minus 2 minus 2 upon 2x minus 1 dx اب آپ کیا کریں dx ہر ایک کے ساتھ لگاتے ہیں integration بھی ہر ایک کے ساتھ لگاتے ہیں x minus 2 integrate 2 upon 2x minus 1 dx sorry میں یہاں پر dx لگانا بھول گیا تو dx کو 1 سے multiply کریں گے تو dx آ جائے گا اب آپ دیکھیں 1 upon x minus 2 integration کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو last lecture میں بھی بتایا تھا x minus 2 2x minus 1 2x minus 1 2x minus 1 derivative کیا ہوتا ہے 2 2 پر موجود ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا alan 2x minus 1 اب جب میں نے آپ کو بتایا تھا جب alan alan آ جائے تو c کے ساتھ بھی alan لگا دیا گیا تو یہ ہو گیا alan c تو final answer کیا جائے گا آپ کے پاس alan x minus 2 جب log divide minus ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے divide ہو جاتا ہے 2x minus 1 یہ آ گیا multiply by c لگا دیں یہ آپ کے پاس final answer آ گیا alan of x minus 2 upon 2x minus 1 multiply by c کیونکہ جب plus ہوتا ہے log تو وہ multiply ہو جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا answer question number 4 کا اس کو ہم check کر لیتے ہیں 6.9 کا question number 4 x minus 2 upon 2x minus 1 ایک چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے مجھے کہ 1 upon 3 بھی آ رہا ہے تو چیک کر لیتے ہیں کہ 1 upon 3 answer میں 1 upon 3 نظر آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ 1 upon 3 کہاں سے آ رہا ہے رہا تھا 1 upon 2 تو 1 upon 2 اور ہم نے x minus a کے ساتھ آ رہا ہے تو 2x minus 1 ہمارے پاس ہو گیا تھا 0 یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی mistake ہوئی ہے یہ x minus 2 تھا میں نے غلطی سے x minus 2 کی جگہ پر x minus 1 لگ دیا تو یہاں 2 آئے گا تو بس یہ چھوٹی سی mistake ہو گئی ہے یہاں 2 آئے گا اور یہاں بھی 2 آئے گا اور obviously 2 to the 4 4 minus 1 کتنا ہوتا ہے minus 3 upon 2 اس کو وہاں بھیج دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس minus 2 upon 3 is equal to b یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے similarly اب جب آپ نے رکھا x minus 2 کیونکہ x minus 1 نہیں ہے x minus 2 is equal to 0 تو x کی value آ جائے گی 2 تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 2 into 2 minus 1 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 to the 4 minus 1 is 3 اور a کا value ہمارے پاس آ جائے گا 1 upon 3 i am sorry یہ مجھ سے ایک mistake ہو گئی تھی تو a کا value آ گیا 1 upon 3 تو یہاں پر 3 multiply ہو جائے گا b کا value ہے minus 2 upon 3 تو یہاں پر 3 آ جائے گا similarly 1 upon 3 کو میں common لے کے یہاں لکھ دیتا ہوں یہ 1 upon 3 آ گیا اور یہ 1 upon 3 آ گیا اور یہ 1 upon 3 آ گیا یہ ہمارا whole answer ہے تو ایک چھوٹی سی mistake سے کہ میں x minus 2 لکھنا تھا میں x minus 1 لکھ دیا اور اس کی وجہ سے پورا سوال خراب ہو گیا تو یہی mistake جو میں نے کی ہے اکثر student بھی کر دیتے ہیں exam میں باہر آنگے برے confident ہوتے ہیں تو currently آپ زیادہ سے زیادہ practice کریں exam آپ نے دینا آپ نے مجھ سے زیادہ practice کرنی ہے میں تو اپنی غلطی کروں اس کو صحیح کر ہی لوں گا لیکن examination room سے غلطی کرنے کے بعد جب student باہر آتا ہے تو اس کے بعد کوئی chance ہوتا نہیں ہے تو یہ ہمارا answer آگیا اب ہم آگے چلتے ہیں next question کر لیتے ہیں ایک اور partial fraction چھوڑی سی بس mistake ہو گئی تھی کہ x minus 2 لگ دیا آگے چلتے ہیں ایک اور question چھوز کرتے ہیں I am choosing question number 6 دیکھتے ہیں question number 6 میں integrate sin x dx upon 1 plus cos x multiply by 2 plus cos x یہ ہمارا سوال ہے question number 6 x अब आगे जाने से पहले partial fraction में अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँगा तो partial fraction का पहला स्टे होता है कि denominator को numerator से बढ़ा होना चाहिए यहाँ पता नहीं लग रहा कि कौन सा denominator है और कौन सा numerator तो हम एक काम करते हम इसको पहले सब्सेट्यूशन के मेटर से कर लेता है लैट यू बराबर है कौस सब्सेट्यूशन आप के लिए कोई नहीं है हमने बहुत सारे सब्सेट्यूशन से कि है तो डी यू बाइ डी एक्स कॉस डेरिविटिफ क्या होता है मैनस साइन एक्स तो डी यू इस एक्वस डी एक्स को महा ले जाए साइन डी एक्स और इस वाले मैनस को इस साइट पर शिफ्ट कर दे तो यह plus cos x 1 plus cos x آپ نے کیا لیا تھا u 2 plus cos x 2 plus cos x آپ نے کیا لیا تھا u اب آپ اس سوال کو غور سے دیکھیں اب یہ پارچل فریکشن کی 100% فارم میں آ گیا ہے اس منس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے صرف اس کو لے لیں 1 upon 1 plus u 2 plus u اب پارچل فریکشن کا پہلا step کیا ہے نیچے والا اوپر والے سے بڑا ہونا چاہیے نیچے والا تو بہت بڑا ہے u into u u square اوپر تو u ہے ہی نہیں ضرور ہی نہیں یہ سوال x کا ہو سوال u کا بھی ہو سکتا ہے سوال t کا بھی ہو سکتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سٹوڈنٹس یہ ہو جائے گا a upon 1 plus u into plus b upon 1 plus u a upon 1 plus u اور b upon 2 plus u sorry یہ ہمارے پاس آگئے اب ہم اس کو پارچل فریکشن کر لیتے ہیں تو 1 upon 1 plus u into 2 plus u is equals to lcm لے لیجیے 1 plus u کا اور 2 plus u کا تو a کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا 2 plus u اور b کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا 1 plus u i hope you understand and finally denominator cancel ہو گیا اب آپ کو a اور b کا value چاہیے 1 by 1 رکھ لیجیے سب سے بہلے آپ رکھ لیں put 2 plus u is equals to 0 implies that u is equals to minus 2 تو تو آپ کے پاس u کا value آ گیا minus 2 اب اس پوری ایک پیشن میں جہاں جہاں آپ کے پاس u ہے وہاں بار آپ کیا رکھ دیں minus 2 تو 1 is equals to 2 plus u تو پورا کا پورا 0 ہے تو یہ ایسے ہی آ گیا plus b 1 view کی value کیا ہے minus 2 تو 1 is equals to b into minus 1 تو b is equals to ہمارے پاس کیا آ گیا minus 1 آ گیا پہلا کام ختم ہو گیا اب ہم آگے چلتے ہیں put اب دوسرا پہلے 2 plus u 0 لیا تھا اب 1 plus u 0 لیں گے implies that u is equals to minus 1 اب اس پوری ایک پیشن میں جہاں جہاں u ہے وہاں پر کہہ رکھیں گے minus 1 تو 1 is equals to a into 2 plus u u کتنا ہے minus 1 plus 1 plus u پورا کا پورا 0 ہے تو یہ آ گیا ایسے ہی تو a into 2 minus 1 کتنا ہوتا ہے 1 hence a is equals to obviously کیا آ گیا 1 آ گیا اب آپ دوبارہ جائیں یہاں پر integration سے پہلے اس کو رکھ لیجئے a آپ کے پاس کیا ہے 1 تو یہ ہو گیا جناب آپ کے پاس 1 upon 1 plus u اور plus b b آپ کے پاس کتنا ہے minus 1 تو یہ ہو گیا minus 1 1 upon 2 plus u اب آپ آ جائیں اپنے اس جگہ پر واپس یہ minus کی sign آ جائے گی کیونکہ سوال کا حصہ ہے اور du آپ کے پاس کیا آ گیا 1 upon 1 plus u اور minus 1 upon 2 plus u اور bracket لگا دیں اور یہ آپ کے پاس آ گیا du اب integration کا sign اور یہ سارا سب کے اوپر لگا دیں یہ ہو جائے integrate 1 upon 1 plus u du minus integrate 1 upon 2 plus u du 1 upon 1 plus u integration کیا ہوگا ln u minus ln 2 plus u اور یہ minus sign باہر چل رہا ہے اس کو تو میرے touch ہی نہیں کیا minus ln u جواب بھی اسی form میں آگا ہم نے u کیا late کیا تھا cos x تو یہ ہو جائے گا ln cos minus ln 2 plus cos minus ln cos upon 2 plus cos x کیونکہ log میں جب minus ہو رہا ہوتا ہے تو وہ divide ہو جاتا ہے اور plus ln c اور آخری کام اور کر دیجئے چھوٹا سا کام مور کر دیں minus ln cos upon 2 plus cos into c کیونکہ یہ plus میں log کیا ہو جاتا ہے multiply ہو جاتا ہے اور اس minus کے sign کو میں نے باہر ہی رکھا ہے answer دیکھ لیتے یہی answer آ رہے صحیح ہے تو بس یہ آپ کو یاد رکھنا تھا minus والی بات یہ آپ نے نہیں بھول نہیں ہے سے وہ باہر چلتا چلا جا رہا ہے ایک اور سوال کر بات ہوں میں آپ کو کہ آپ کی اور اچھی پریٹس ہو جائے اس کے بعد ایک سوال ایسا سوال ایسا سوال جس میں کچھ آپ کو نیا سیکھنے کو ملے ایس 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 ایکس کیو مائنس ایکس سکوائر پلس ٹو ایکس پلس فری اپون ایکس سکوائر پلس ٹو ایکس پلس ٹو دی ایکس تو انٹیگریشن بات میں ہوگی پہلے ہم اس کی پارچل فریکشن کر لیتے ہیں لے لیجئے اس کو ویڈاوٹ انٹیگریشن کے سائن ایکس کیو مائنس ایکس سکوائر پلس ٹو ایکس پلس ٹو اپون ایکس سکوائر پلس ٹو ایکس پلس ٹو اب پارچل فریکشن کا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اوپر والا ہمیشہ چھوٹا ہو نیچے والے سے اس کیس کے اندر اوپر والا بڑا ہے تو اس کی پارچل فریکشن نہیں ہو سکتی جب تک نیچے والے کو ہم بڑا نہ کر دیں کیسے بڑا کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو ایکسرسائز سکھ پوائنٹ ایٹ میں سکھایا تھا پارچل فریکشن کی کہ اگر اوپر والا بڑا ہے اور نیچے والا چھوٹا ہے تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کیجئے کیسے ڈیوائیڈ کریں گے اوپر والے کو رکھیں اندر یہ آپ نے گریڈ ٹین میں سیکھا ہوگا ایکس سکوائر 2 ایکس بلس 3 اس کو اندر رکھیں اور اس کو رکھیں باہر اب کونسا نمبر رکھوں میں یہاں بھرگے جب اس کو ایکس سکوائر سا ملٹی پلائے کروں تو مرے پاس کیا جا ایکس کیوب تو اوویسلی مجھے کیا رکھنا پڑے گا ایکس رکھنا پڑے گا ایکس انٹو ایکس سکوائر ایکس کیوب ایکس انٹو 3 ایکس 3 ایکس سکوائر ایکس انٹو 2 ایکس 2 ایکس ایکس انٹو 2 ایکس سائن چینج کر دیں یہ پلس ہے مائنس یہ پلس ہے مائنس یہ پلس ہے مائنس یہ آپ کے بس ختم ہو جائے گا مائنس 3 ایکس سکوائر اور مائنس ایکس سکوائر کتنا ہوتا ہے مائنس 4x² پلس 2x اور مائنس 2x کٹ گئے یہ ہمارے پاس بچہ پلس 3 اب definitely ابھی بھی یہ x² ہے اور یہ x² ہے دونوں برابر آگئے ہمیں چھوٹا کرنا ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھانا ہوگا اب میں کس سے کرلوں اس کو مائنس 4 سے مائنس 4 into this مائنس 4x² مائنس 4 3 is a مائنس 12x مائنس 4 2 is a مائنس 8 یہ مائنس اے پلس یہ مائنس اے پلس 12x کے ساتھ میں کوئی ہے نہیں تو یہ ایسے آ جائے گا یہ ہو جائے گا پلس 12x پلس 8 پلس 3 کتنا ہوتا ہے پلس 11 تو میرے پاس کیا آگیا 12x پلس 11 اب اس کو لکھیں گے کس طرح اس کو لکھیں گے اس طرح کہ یہ ہمارے پاس آگیا اب ڈیوائیڈ ہونے کے بعد x مائنس 4 پلس یہ والا اوپر آ جائے گا 12x پلس 11 اور وہ والا نیچے آ جائے گا x² پلس 3x پلس 2 یہ ہمارے پاس پارسل فیکشن ہو گئی اب میں نے آپ کو پتایا پارسل فیکشن کے فارم میں آگیا کہ نیچے والا بڑا ہو گیا اوپر والا چھوٹا ہو گیا میں نے آپ کو پتایا تھا کہ یہ چیز جو ہے اس کو پارسل فیکشن کرتے ہوئے کنسیٹر نہیں کرتے تو ہم صرف اس کو لیں گے 12x پلس 11 اپون x² پلس 3x پلس 2 اب نیچے والا بڑا ہے اور نیچے والا اگر فیکٹرائز ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے ملی ٹرم سے فیکٹرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارے پاس x² پلس 2x پلس 1x پلس 2 12x پلس 11 اپون یہاں سے ہم لے لیتے ہیں x x پلس 2 یہاں سے ہم لے لیتے ہیں 1x پلس 2 تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 12x پلس 11 into x پلس 1 x پلس 2 اس کو یاد رکھئے گا یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ end میں جب integration کریں گے تو یہ use ہوگا چلیں اب پارچل فیکشن کرتے ہیں 12x پلس 11 اپون x پلس 1 x پلس 2 is equal to a اپون x پلس 1 plus b اپون x پلس 2 اب lcm لیں گے وہی پرانا والا کام چلتا جالا جا رہا ہے ایکسٹرا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ division آگئی تھی lcm لے لیجے x پلس 1 x پلس 2 a سے multiply ہو جائے گا x پلس 2 b سے multiply ہو جائے گا x پلس 1 اور denominator نے تو ختم ہونا ہی ہوتا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا بچہ 12x پلس 11 is equal to a into x پلس 2 plus b into x پلس 1 یہاں تک ہم پہنچ گئے اب اس کے بعد ہم put کریں گے one by one put x پلس 2 is equal to 0 implies that x is equal to minus 2 یہ ہمارے پاس آگئے ہیں اب اس پوری ایکویشن میں جہاں جہاں آپ کو x نظر آ رہے ہیں وہاں پر آپ کیا put کر دیں گے minus 2 11 اب x پلس 2 پورا کا پورا 0 ہے تو یہ تو ختم ہی ہو جائے گا plus b into x کی جگہ برگا دیں گے minus 2 plus 1 12 to the minus 24 plus 11 is equal to minus 2 plus 1 کیا ہوتا ہے minus 1 تو یہ ہو جائے گا minus 1 into b 24 میں سے گیا رہ گئے تو یہ ہو جائے گا minus 13 is equal to minus 1 into b minus minus cut گیا تو b ہمارے پاس آگیا 13 آگے چلتے ہیں جناب اگلا کیا ہوگا ابھی آپ نے put کس کو کیا تھا ابھی آپ نے put کیا تھا x plus 2 اب ہم کریں گے put x plus 1 برابر ہے 0 x plus 1 کو 0 put کر دیں جہاں جہاں پر آپ کو x نظر آ رہا ہے implies z وہاں وہاں آپ کیا رکھیں گے minus 1 تو یہ دیکھیں 12 into minus 1 plus 11 is equal to a into x کی جگہ پر کیا رکھیں گے minus 1 plus 2 plus یہ پوری چیز 0 جائے گی x plus 1 0 ہے تو یہ ہو جائے گا minus 12 plus 11 is equal to a into 1 minus 12 میں سے plus 11 گیا minus 1 یہ آپ کے پاس آ گیا a چیک کر لیتے ہیں اس کو یہ آ گیا a آ گیا minus 1 اب a بھی آ گیا اور b بھی آ گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے آگے چلتے ہیں اگلا کام شروع کرتے ہیں اس کو میں رب کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہاں پر بورڈ پر جگہ نہیں بچی ہے so our answer is یہاں سے ہم نے start لیا تھا a a کی جگہ پر کیا جائے گا جو آپ نے لیا تھا minus 1 یہ ہو گیا جناب minus 1 upon x plus 1 plus b b کی جگہ پر کیا جائے گا 13 plus 13 upon x plus 2 اب آپ کو کٹنے کے لئے جانا ہے integration لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی شامل ہو گا integration کے اندر اس لئے آپ x minus 4 کو اس کے ساتھ شامل کریں کیسے شامل کریں گے اس طرح x minus 4 minus 1 upon x plus 1 plus 13 upon x plus 2 اس پورے کے ساتھ لگا دیں dx اور یہ آپ لگا دیں اور یہ آپ لگا دیں اب آپ ان تمام کے اوپر integration کی sign لگائیں گے ہر ایک کے اوپر الگ الگ یعنی کہ یہ ہو جائے گا integrate x dx minus 4 constant بھاہر نکال لیں dx بچا minus dx upon x plus 1 plus 13 constant بھاہر نکال لیں dx upon x plus 2 x کا integration کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے x square upon 2 minus 4 dx کا کیا ہوتا ہے x minus اس کا کیا ہو جائے گا ln x plus 1 plus 13 اور ln x plus 2 یہ آپ کا آگیا اب یہاں تک ہم پہنچ گئے اس کے بعد اس نے کیا کیا ہوئے اس کو simplify کیا ہوئے simplify کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس نے کیا کیا ہوئے میں آپ کو بتا دوں x square upon 2 minus 4x minus ln x plus 1 یہ 13 ہے نا آپ کو بتا ہے کہ power lock سے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اور power lock کے بعد بھی لکھ سکتے ہیں تو اس نے بک میں جو answer دیا ہوئے وہ یہ دیا ہوئے ln x plus x plus 2 اس power کو وہ اوپر لے گیا اور plus c لگا دیں اب ln c نہیں لگائی ہے کیونکہ ln سب کے ساتھ نہیں ہے تو یہ تھا آپ کا question number 8 کافی بڑا سوال تھا اس میں ہمیں کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی total students اس میں جو questions ہیں وہ ہیں 22 تو آج ہم نے 8 تک کھڑنی ہیں I want to give one more class to this topic تاکہ آپ کے concepts اور زیادہ سے زیادہ اچھے ہو جائیں partial fraction تو ہم سیکھ گئے ہیں اب ہم integration by partial fraction کر رہے ہیں تو اس میں partial fraction دوبارہ use ہو رہی ہے تو kindly آپ زیادہ سے زیادہ practice کریں کسی سوال میں کسی جگہ پر کوئی مشکل آ رہی ہے تو مجھ سے پوچھیں میں آپ کی ضرور help کروں آپ comment box کے اندر لگ دیجئے کہ سر یہ سوال ہمیں نہیں آ رہا اور کوئی class miss نہیں کریے اور میرے چینل کو subscribe کرنا بھی miss نہیں کریے اور میری ویڈیوز کو بھی like کریں اور place کریں بیل آئیکن بٹن کو تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں اور میری تمام کی تمام ویڈیوز اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اگلی class کے لیے اللہ حافظ